ایک دن دنوں بیٹھے تھے تو اس کی بیوی کہنے لے گی انشاءاللہ تم بھی جنت میں جاؤگے میں بھی جنت میں جاؤں گے اس نے کہا وہ کیسے کہ میں جب تمہیں دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں تو صبر پر اللہ جنت دیتا ہے جب تم مجھے دیکھتے ہو تو تم شکر کرتے ہو تو شکر پر بھی اللہ تعالی جنت دیتا ہے تو کالی گوری کا مسئلہ نہیں ہوتا اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزرتی ہے لڑکی والے ڈھونڈتے ہیں پیسے والا رشتہ ہو پیسے والا رشتہ ہو وہ انسان ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی بحث نہیں تو ہمارے خاندان میں ایک رشتہ ہوا تو میں نے اس بچی کی خالہ سے پوچھا ہم بھی خالہ ہی کہتے تھے میں نے کہا خالہ لڑکا کی ہو جائے تو تاجروں میں دیکھا جاتا ہے کاروار کیا ہے ملازموں میں دیکھا جاتا ہے جاب کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں زمین کتنی ہے تو میں پوچھا ہے خالہ وہ شور کی ہو جائے لڑکا کہنا کہ پتر وہ دے چودہ مربین ہے تو پیپر مل لے اب میں بڑا حیران ہوا میں نے دوبارہ دہر آیا میں نے کہا خالہ لڑکا کی ہو جائے چور چور کی ہو جائے تو پھر ماسی نے آکھا پتر وہ دے چودہ مربین پیپر مل لے تری باری میں پوچھا میں کہا ماسی چور کی ہو جائے کہ پتر دس سے آتا ہے چودہ مربین تو پیپر مل لے یہ میعار ہے وہ شادی ہوئی اور چودہ مربوں سے ہوئی اور پیپر اچھے انسان اچھے اخلاق والی لڑکی دیکھو اخلاق والا لڑکا دیکھو پیسہ نہ دیکھو دین دیکھو اخلاق دیکھو اور میٹھا بول بول نہ سیکھو تو میٹھے بول میں جادو ہے تو یہ دو لفظ میرے سامنے آئے تھے میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ایک میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا کہتے ہیں اللہ کا وجود کوئی نہیں یہ سب کچھ خود بخود ہے اس سے بڑا نادانی اور جہالت کا بول پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے بگ بینگ سب مانتے ہیں قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے اولم یرالذین قفروا ان السماوات والاردکانتا رتقا ففتقناہما کہ یہ کائنات یہ زمین آسمان یہ ایسے جڑا ہوا مادہ تھا تو ہم نے اس کو پھاڑا تو جب دھماکہ ہوتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ابھی غزہ میں دھماکے ہو رہے ہیں بموں کے تو کس قدر تباہی اور ویرانی نظر آ رہی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہو اور ساری گندم اڑ کے ابوریوں میں چلی جائے ابوریاں سل جائیں ایسا ممکن دھماکہ سے چیز بکھرتی ہے وہ سمرتی نہیں ہے دھماکہ ہو کلاس روم میں اور لڑ کے اڑتے ہوئے جا کر اپنے اپنی گاڑیوں میں جا کر بیٹھ کے گھروں کو چلے جائیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور کائنات کی انتہا آج تک نہ کوئی ناپ سکا ہے نہ ناپ سکتا ہے میں نے واسا کا واسا نہیں ناسا والوں کا پڑھا تھا کہ اگر ایک جہاز نوے عرب سال روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے تو بھی اس کائنات کو وہ آر پار نہیں کر سکتا ہے اتنی بڑی کائنات اب بھی بن گئی دھماکہ ہوا اور سورج بھی صحیح چلنے لگا چاند بھی صحیح چلنے لگا ستارے بھی صحیح چلنے لگے تو ایک آسٹریلین سائنس دان تھا مجھے اس کا نام بھول گیا اس نے لکھا تھا کہ جب دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوں ایک رفتار اور ایک میگنیٹک فورس مکناتیسی طاقت رفتار اور مکناتیسی طاقت میں اتنا تناسب تھا اتنی برابری تھی کہ رفتار اتنی تیز نہیں تھی کہ مکناتیس کے دائرے سے نکل جائے اور مکناتیسی طاقت اتنی تیز نہیں تھی کہ سیاروں کو اپنے اندر کھینچ لے ایک سیکنڈ کے دس کھرب میں حصے ایک فرضی بات ہے ایک سیکنڈ کے تو سو حصے بھی نہیں ہوتے سو حصے کہتے ہیں سائنس دان کہ سو حصے ایک سیکنڈ کے ہو سکتے ہیں پھر وہ فنا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ایک سیکنڈ کے دس کھرب میں حصے میں اگر میگنیٹک فورس بڑھ جاتی یا رفتار بڑھ جاتی تو یہ کائنات آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتی اب آپ مجھے بتاؤ اتنی بڑی کائنات کو کون ہے جو اس ترتیب سے چلا رہا ہے کہ اس میں آج تک حل ترہ من فطور شاند کی مجال ہے یا سورج کی مجال ہے کہ آپ اس میں ٹکرا سکیں ایک ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہے نیوٹن نے نظریہ دیا تھا کہ جو فور فورسز ہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہیں تو عبدالسلام پاکستانی تھا اور دو امریکن سائنس دان تھے انہوں نے تیس برس کی ریسرچ کے بعد ثابت کیا کہ چار نہیں ہیں تین ہیں تین ہیں اس کے بعد چند سال پہلے سٹیفن ہاکنگ مرا ہے اس نے ثابت کیا کہ صرف ایک طاقت ہے جو اس کائنات کو گھما رہی ہے تو اس سے کسی نے پوچھا وہ طاقت خدا ہے کہ نہیں کہ کیوں کہ پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اب یہ ایک انسانی علم تھا جو ہمیشہ ہی ناقص ہوتا ہے وہ ایک طاقت اللہ ہے ہمارے ہمارے بچوں میں رواج پڑ گیا ہے کالجوں میں لڑکے میں ایتھیسٹ ہوں میں اللہ کو نہیں مانتا پاگل مرنے کی دیر ہے تجھے سارا کچھ نظر آ جائے گی پھر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس مر گئے مٹی ہو گئے آگے کچھ بھی نہیں ہے سب بیسے مولویوں کی باتیں ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں بس نہیں میں آپ کو قرآن سے واقعہ سناتا ہوں عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں جو بیت المقدس میں تھے بیت المقدس پہ عراق کے بادشاہ بابل اس کا کیپیٹل بابل بخت نصر اس نے حملہ کیا حضرت عیسی علیہ السلام سے پانچ سو ستانوے سال پہلے وہاں بغاوت ہوئی تھی تو اس نے بغاوت کو ختم کیا پانچ سو چھاسی میں انہوں نے پھر بغاوت کی تو اس نے آ کر سارا شہر برباد کر دیا سلمان علیہ السلام کا جو تھا وہ حیکل اس کو بھی آگ لگا دی اور کتابوں کو آگ لگا دی اس میں اصل بائبل وہ بھی جل گئی اور پورے شہر میں خون بہا دیا اور اسی ہزار یہودیوں کو قید کر کے وہ عراق لے گیا اور اس میں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام بھی تھے تو وہاں حضرت عزیر علیہ السلام بھی رہتے تھے وہ کہیں بچ گئے تو وہ ایک دفعہ اپنے گدے پہ سوار تھے اور اس کے قریب گزرے تو کہنے لگے انہا یحری ہاذہ اللہ بعد موتہا یہ دوبارہ کون زندہ کرے گا اور یہ کیسے زندہ ہوں گی زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سفر پہ تھے نا تو تھکاوٹ محسوس ہوئی گدے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس پہ ٹیک لگائی اور انگور تھے ان کے پاس اور جو کی روٹی تھی تو انگوروں کو کپڑے میں ڈال کے نیشوڑا ان کا رس روٹی میں ڈالا اور پھر ایسے کر کے تھوڑا انتظار کرنے لگے کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے تو نرم ہو جائی گی تو میں کھاؤں گا ایوں ہوئے اور اللہ نے جان نکال لی کتنے سو سال سو سال ان کو موت دی فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنِ اللہ نے سو سال تک موت دے دی ثُمَّ بَعَاثَا پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا اللہ نے کہا کم لبثا کتنے دن ٹھہرے ہو یہاں وہ کہلنے کہ یومنو باز یوم یا اللہ لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن ایک دن یا آدھا دن گزرا کتنا ہے سو سال اصحاب کا ہفتہ تین سو سال سو تیرے تو اللہ نے کہا بَلَّبِثَّمِ اَتَعَامِ تو سو سال یہاں پڑا رہا ہے تو فَنظُرْ اِلَا تَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ جس چیز نے فوری گل کے ختم ہو جانا تھا انگور کا رس سے انہیں جھاگ چھوڑنے تھی وہ پھر ازارہ وہ کھٹا ہو جانا تھا تو اللہ نے کہا دیکھو ذرا اپنے پانی کو اور کھانے کو ذرا فرق نہیں ویسے کا ویسے ہے اور وَنظُرْ اِلَا حِمَارِكَ اَبْ خُوتِنُوے ایک دنالکی بڑھیں پہ یہ کہ ساریاں ہڈیاں ہو کے ڈھٹھا پہ آ ہڈیاں 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 تھے باقی ہر شئے غیب تو وَلِنَا جَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاس اب میں تجھے نشانی بناوں گا لوگوں کے لیے کہ سو سال کے بعد پھر زندہ کر دیا تو فَنظُرْ اِلَا حِمْ وَنظُرْ اِلَا حِمَارِكَ کہ اپنے آپ کھوتے نوے کھیں کہ کیفا ننشزہاثم مَنَقْسُحَا لَحْمَا کہ میں انہوں زندہ کمیں کرنا تے دو تے گوشت تے بوٹی تے کھل تے پٹھے میں کمیں چڑھائینا تیرے اگو کر دینا ویک اوزار علیہ السلام نے دیکھا ہڈیاں جنم لینے لگی اور کرتے کرتے ایک دم ڈھانچا کھڑا ہو گیا پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا پھر اس کے اوپر کھال چڑھنی شروع ہو گئی اور پھر گدھے نے اپنی خوبصورت آواز میں جب گھان گھان کی تو کہنے لگے اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ میں جان گیا ہوں یا اللہ کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اوزار علیہ السلام واپس بستی میں گئے تو دیکھا تو شہر آباد گلیاں آباد سب چہل پہل رونک تو وہ سو سال گزر گئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا میں اُزار ہوں بڑا شور مچیا تو وہاں ایک بڑیہ تھی وہ سو سال سے اوپر اس کی عمر تھی تو لوگ اس کے پاس گئے اُزار علیہ السلام کو لے کر کہ اما اے آخر ہے کہ میں اُزار آن امویاں سو سال ہو گئے تو اس اما نے کہا اُزار کو تورات یاد تھی پہلی کتاب میں صرف نبی کو یاد ہوتی تھی امت کو یاد نہیں ہوتی تھی یہ وہ پاک کلام ہے جو سینے میں اتر جاتا ہے بغیر سمجھے سات سال کا بچہ حافظ بنا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے اُزار کو تو تورات آتی تھی ساری اگر تم تورات سنا دو تو پھر ہم تمہیں مان لیں گے اُزار اُزار علیہ السلام نے فر 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 ساری تورات پڑھنا شروع کی تو پھر ان کو یقین آیا ہے کہ ہاں یہ اُزار علیہ السلام ہے تو میرے عزیزوں نوجوانوں اللہ کے واسطے اندھیرے سے باہر آؤ چھوٹی چھوٹی تمہاری عمریں علم تمہارے پاس ہے کوئی نہیں علم تو قرآن ہے یا میرا نبی ہے وہ تم نے نہ پڑھا نہ تمہیں ماں باپ نے پڑھایا اور تم پڑھ گئے یہ ایسے اداروں میں جہاں تعلیم تو ہے نہیں صرف پیسہ ہے کہ پیسہ کھینچو لہٰذا تمہیں کون بتائے گا کہ اللہ ہے تمہیں کون بتائے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے موت کے بعد حساب ہے موت کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی کرنا ہے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے دیکھنا ہے تو مر کے دیکھ مرتی فکشفنا ان کا غطاک فبسرو کالیوم حدید آج میں تیری اکھیاں تو پرنا لا دیتا ہے ہونہ ہے ویک اپنی اکھیاں نال تو میرے عزیزوں نوجوانوں ہماری یونیورسٹیز میں ایتھیزم پھیل رہا ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب ایسے ہی ہے اس سے بڑا بےوقوفی قبول کوئی نہیں ہے دنیا کا سب سے بےوقوف انسان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے یہ سب خود ہی چل رہا ہے اور موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے تو جانو کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس کے سامنے سر جھکاؤ اور اس کے نبی کا دامن تھامو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب